اس طرح ضرور آلو پیاج کے پکوڑی بنا کے کھائے بہت اچھا بنتا ہے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے ٹاماٹ کے چٹنی کے ساتھ کھائیے بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو تھوڑا بھی اچھا لگے تو لائک سسکرائب ضرور کریے گا اسلام علیکم ہائی دوستو آپ سب کیسے ہیں لکرم سے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں سسکرائب ضرور کریے گا لاس تک کے ویڈیو میں بنے رہیے گا یہاں پہ بڑا سا باؤل لے لیوں اسے کب سے میں ڈیڑھ کب میں بیسن لے لیے ہوں آدھا کب میں چاول کا آٹا لے لیے ہوں ایک چمچ لال میرچ پوڑا ڈال دیتی ہوں آدھا چمچ حلدی پوڑا ڈال دیتی ہوں آدھا چمچ دھنیا پوڑا اس میں میں گو بھی مسال ایک چمچ ڈال دیتی ہوں سوڑنسان نمک ڈال دیتی ہوں چھٹکی بھر اس میں میں کھانا لے سوڑا ڈال دیتی ہوں آئس میں میں کپ پانی ڈال دیتی ہوں آئس کو اچھے سے فیٹنا ہے ایک کپ میں پانی ڈال دی ہوں یہ دوسرا کپ ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا گھول بنائیں گے یہ ہاتھ سے کریں گے چمچ سے نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو ہاتھ سے جلدی ہو جاتا ہے اچھے سے مک سو جاتا ہے اس میں میں پانی ڈال دی ہوں اس کو اچھے سے فیٹ لیتی ہوں کچھ اس طرح یہ گاڑا ہے یہ اب بھی تھوڑا گاڑا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں ٹوٹل اس میں دو کپ پھل دو کپ پانی لگتا ہے اچھے سے میں فیٹ لی ہوں تھوڑا سا بارک کٹا ہوا بارک کٹا ہوا چار سے پانچ ہرے میلچ چار بارک کٹا ہوا پی آج ہے ان سبھی کو میں اچھے سے میس کر لیتی ہوں اب اس میں میں آلو ڈال دیتی ہوں یہ تین بڑے سائج کا آلو تھا اسے میں چپس کے آکار میں اس کو میں پتلے پتلے کٹ کر لی ہوں ان سبھی چیز کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں چبل کا آٹا ڈالنے سے پکوڑی بہت اچھا کرکورا رہتا ہے اچھے سے میس کر دی گیس چل کر کے کڑھائی رکھ دی ہوں کڑھائی میں میں تیل ڈال دی ہوں گرم ہونے کے لیے تیل گرم ہو گیا اب اس میں میں پیاج کے پکوڑی کو ڈال دیتی ہوں آلو پیاج کے پکوڑی سبھی کو اس میں میں پھرائی کروں گے یہ ایک ساتھ بن جاتا ہے بنانے میں بہت آسانی رہتا ہے خانے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے پکوڑی کو میں ڈال دی ہوں ایسے میں ابھی نہیں پلٹوں کی ایک طرف جب ہو جائے تب ہی اسے دوسری طرف پلٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پک کے اوپر آ گیا ہے اب اس کو میں پلٹ دیتی ہوں اس طرح ضرور بنا کے کھائیے گا بہت اچھا لگتا ہے یہ آلو پیاس کے پکوڑی یہ ہو گیا ہے اس کو میں پلٹ میں نکال لیتی ہوں اچھے سے اس کو میں فرائی کر لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں پلٹ میں نکال لیتی ہوں تیخہ میں زیادہ نہیں بنائی ہوں کیونکہ بچے بھی کھائیں گے اس لئے میں زیادہ تیخہ نہیں بناتی ہوں ہمیں دوسری بھی ڈال لیتی ہوں اس میں الگ الگ نہیں ڈالنا ہے ایک ہی بار میں آلو پیاس کے پکوڑی کو بنانا ہے یہ نہیں الگ پیاس کے پکوڑی بنائیں گے ایک کی ساتھ میں یہ دونوں بھی ہو جاتا ہے ایسی طرح میں یہ بھی آلو پیاس کے پکوڑی کو اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں دونوں طرح پلٹ پلٹ کے اچھے سے پکا لیتی ہوں یہ ہو گیا ہے اسے بھی میں پلٹ میں نکال لیتی ہوں سبھی پکوڑی کو میں بنا لیے ہوں ایک پلٹ میں نکال لیے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ آلو پیاس کے پکوڑی ٹماتر کے چڑھنے کے ساتھ کھائیے بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائس سسکرائب ضرور کریے گا پانے دوستوں میں سے پیاسدے گا پانے دوستوں میں